اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئی الخلائقِ اجمعین الصلاة والسلام والنبی الامی المکی المدنی الاتحی التحامی سید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارئی الخلائقِ والسکینہ المدفون بے ارض مدینہ ابل قاسمِ محمد وعوازِ بلند صلوات وَعَلَى اِطْرَةِ الْتَيَبِينَ التَّاحِرِينَ الْمَعْسُمِينَ وَعَلَى صَحَابِهِ الَّذِينَ شَعْبُ الدِّينَ امَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیان و مجال سکم بذکر علی بن عبی طالب علی صلات والسلام جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن لدھائے میرے مالک توجہ تری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سننی بھانیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے میرے مالک توجہ تری عزت و عزمت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس نازک ترین زمانے میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سامین اگرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پر باہر نہ ہو تو بارالہ توجہ واسطہ آج کی رات کا ہم لوگوں کو اس نازک ترین دور میں کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اطاف فرمائے میرے مالک توجہ واسطہ تری عزت کا اس تمام کرعہ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کرولا کی زہاری نصیب فرمائے آخری دعا مغوار ہوں آخری صف تک کمہ والی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر بند آمین کہہ رہے اور صلاحات میں شریک ہو جائے بارالہ توجہ واسطہ تری عزت کا ہم گونہ گاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے جلدی سے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولیے اور ان تمام تردعوں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلاوات تلاوت فرمائیے ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور صلاوات کی آواز ضرورت سے زیادہ دھیمی ہے تکلیف نہ سمجھیں تو ایک جشن والی صلاوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکیں پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا مہتاج نہ کریں آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مقدومہ اپنی برگاہ ہے عزت اللہ میں قبول و منظور فرمائی صورت اللہ آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کی دیکھ سکتا ہوں میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہیں اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں جو ہمیں دیکھنے سے لگ رہا ہے جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ دے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں بلکہ مجھ سے پہلے ہی پڑھ کے جا چکے ہیں ٹھیک ہے ان اچھا پڑھنے والوں کی فرست میں حاضری کے طور پر چھوٹا سا نام بلکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا مصر کا بازار سجھا ہوا تھا اور خریداران حضرت یوسف کی قطار میں ایک ضعیفہ ایک بڑی آئی تھی اور اپنا نام درج کروا کر چلی گئی تھی اسی طریقے سے مجھے بھی مختصر سے مختصر اپنا نام درج کروانا ہے اجازت ہے نوکری شروع کی جائیں ہے بھئیہ موڈ ہے جیشن سننے کا تو میں پڑھتا ہوں برنہ یائی لی یائی لی کریں میرا آیا ہو گیا یہاں پہ آپ سے زیادہ با خدا میں تھکا ہوں تیسرہ ہفتہ ہے میں بیماری کی زد میں ہوں اگر آپ کا تھوڑا سا ارادہ ہو تو میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے دو چار شیر سنیں گے اور میں آپ سوچ رہے ہوں گا اور چالا جاؤں گا سامینے گرامی پورے اسلامک کلینڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شابان بس یہ پہلا جملہ پڑھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں با خدا ہوتا پڑنا ہے بلکہ آپ کیوں سننے سے بھی کم پڑنا ہے طبیعت ہی نہیں گئے واحد مہینہ ہے یہ شابان کا مہینہ جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے سہن میں خوشی دیں گے میرے بھائیو ادھر مجھے دیکھو بھائی وہ سکرین پہ میں ہوں یہاں پہ بھی میں اصل ہی کھڑوں بھائی وہ میرا بھی لکس ہے کیا ہوگیا آپ کو اپنے ہاتھ کھولیے درہ سے آپ بھی اپنے ہاتھوں کا کھولیے میرے بھائی جائیں جا کے رسٹ کریں یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور تین شابان کی رات ہے میرے مولا حسین آئی ہے اور میرے مولا حسین آئی ہے پتہ نہیں آپ کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی آپ صرف اپنے چہرے پہ مسکرات رکھئے اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا صرف مسکران ہے میری بار باقیوں کو داد دینی ہے میری بار صرف مسکران ہے اور فرنٹ پہ بیٹھ کے بالخصوص مسکران ہے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے سین میں خوشی کوئی نہیں ہے اب آخری سفت ہے کہ مولا علی کے لیے میں جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی مسکراتیں نظر آئیں میں دو چارہ سے شیر پڑھ کے آپ کو سلام کروں صرف مجھے آپ کے شیروں پر مسکرات جائیے اور مسکرات بھی اس لیے مانگ رہا ہوں میرے بھائی جس طریقے سے با خدا مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ کالی رات ہے با خدا مجھے اس جملے پر بھی اسی طریقے سے یقین ہے صرف آپ کی مسکرات کے لیے مانگ رہا ہوں جس سے مجھے یہ یقین ہے نا وہ خدا ایک ہے یہ دوسری بات سنو میں شہر کے قریب آگیا مجھے ہر چہرہ صرف مسکراتا ہوئے نظر آئے جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا ہے وہ پاہر چلا جائے جس کے اندر کوئی خوشی ہے کہ آج مالکوں کے ہاں ایک بڑی خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ صرف چہروں پر مسکرات لے آئے ہیں جیسے اس خدا کے ہونے پر یقین ہے ویسے ہی با خدا اس جملے پر یقین ہے میرے بھائی یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا میرے اداس بھائیو ان راتوں میں میرا اس خدا کی وحدنیت کی طرح یقین ہے کہ اس زمین پہ اس کررہ عرض پہ کوئی بجتی جلتی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سلگتی ہوئی ممبتی سے لے کر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو بھی مسکراتا ہے نا وہ صرف مسکراتا نہیں رہا وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا آیا پیچھے والوں کو اگر میرے مولا نے ہاتھ دیا تو تکلیف نہ سمجھیں تو ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری چار مسرے آپ کو سناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مولا حسین پڑھنے یا مولا عباس دس سے بارہ منٹ اپنی گھڑیوں پر ٹائم رکھیں زندگی باقی ملاغات باقی آلی ملاغ ممبر بارے سامین مجھے داد دیتے ہیں براہ سب آئیے جلدی آئیے میرے مولا سلامت رکھیں میں سنا پڑھ رہا ہوں جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید اب آپ آ گیا تو حسنہ بڑھ گیا اس کی کو بند کیجئے مجھے پڑھنا ہے جو آ گیا ہے ماحول با خدا زندگی میں پہلی بار انچولی کے اتنا تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اتنا تھنڈا مجمع دیکھ رہا ہوں یہ شیر پنجاب میں تب پڑھتا ہوں جو عوام بیچ بیچ میں نیچے جائے لیکن ابتدا میں زندگی میں پہلی بار یہ شیر اور وہ بھی انچولی پڑھنا پڑھ رہا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا میں مصرہ پڑھوں آپ نے یہاں دیکھنا ہے آپ کو انشاءاللہ مصرہ نقش نظر آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ مصرہ نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا اور بات سمجھ دبائے گی جب میں مصرہ پڑھ کے شاید اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں گا آپ چہرے دیکھئے میں مصرہ پڑھ رہا ہوں جو آ گیا ہے میرے بھائیوں بڑی جلدی سے جو آ گیا ہے بقا کی نبید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا جو سمجھ گئے آپ ان کے بولوں ہائیٹر ہائیٹر کھڑے جاؤں کھڑے جاؤں کھڑے جاؤں سارے کھڑے جاؤں میرے پاس آ جائیں جو آ گیا ہے بقا کی نبید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید آگے آتے جائیے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ قسم خدا کی وہ بندہ کوئی ہے پلان جیشن سننے کا یا بس چھوٹی کر رہے ہیں قسم خدا کی وہ بندہ قسم ابرار صاحب مجھے دیکھئے قسم خدا کی وہ بندہ جیشن میں شروع خدا گواہ میں دس پارہ منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا آپ کو مولا کا واسطہ پیسے سنیے کہ پتہ چلے میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے دائریکٹ تین شابان سے بات شروع کر رہا ہوں چار شابان پہ بات کریں گے چار شابان پہ بھی داد نہ ملی تو انشاءاللہ آپ اللہ کی حوالے اور میں بھی اللہ کی حوالے آپ اپنے گھروں کو اور میں انشاءاللہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے کھڑے میں نے کر دیا آپ تمام مجھے دیکھ رہے ہیں اور با خدا میں آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں جن جن ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ دوسرا ہاتھ بلند کریں میں مانگ صرف اتنا رہا ہوں میرا چھٹا مصر ایک بار سن لینا تو انہیں حسین نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین لندگی میں پہلی بار پڑھوں میرے بھائیوں ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین خضا کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین جمودِ ذہن پہ تحریکِ انقلاب حسین زندگی گزر گئی شاعری سنتے سنتے مجھے بندہ بتائیے گا جو حسینی ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا جمودِ ذہن پہ جمودِ ذہن پہ تحریکِ انقلاب حسین حسین کون ہے میں معافی مان کے کہہ رہا ہوں ابودیت کا اسے زیب و ذہن کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں شروا کے نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر، 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 ح شہادتوں کے خدا کو کیا پریشانی ہے شہادتوں کے خدا کو لیجیے شعر سنیے جو اپنے روتے سوتوں کا غم کر رہے آیا وہ چلا جائے میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے اندر کوئی خوشیر ہے میرے مولا حسین تشریف لے آیا میرے بھائیو اب آج کی رات بھی جو خوش نہیں اللہ کرے وہ زندگی بھر کبھی خوش نہ ہو اور جو آج کی رات خوش ہے میرے مولا اسے اپنے غم کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے شہادتوں کے خدا عبرار صاحب میرا قد چھوٹا ہے میں شیر بڑا پڑھوں بلکہ یہ دیکھ یہ آسمان چھوٹا ہے علیہ باس اس کے لیے شیر بڑا پڑھے ہیں میری تھکاوٹ نہیں دیکھنی میرے مصرے کا وزن کرنا ہے معافی مانگ کے کہہ رہے ہوں حسین کون ہے بائید حد تخیل قریب روح بشر حسین ہی ہے رسولوں کے موجزوں کا ہنر بنائے خلقت کونین حرف کون کا اثر یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر پھر ادھر دیکھئے گا یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ سوچنا بھی عباس ہے کہاں کہاں ہے حسین جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں کبے کیوں حسین یہ سوچنا بھی عباس ہے یہ سوچنا بھی عباس ہے یہ سوچنا بھی عباس ہے کہاں کہاں ہے حسین جہاں جہاں بھی خدا ہے جہاں جہاں بھی خدا ہے جہاں جہاں بھی خدا ہے کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں گھر فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں جشن میں آ گیا ہر بندہ جشن میں آئی نہیں سکتا آتا وہ ہے جسے میرے مولا بولاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے آئے 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 آتوں کا جگہ ہو میرے بھائیوں کب بولوں گے ارے حسین سارا جشن جس بندہ نے چھپ کر کے سن لیا اس بندہ سے لیے باستسکری کیا مطالبہ کرے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے مجھے خود مطابع ہو حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے معافی مانکے کہہ رہا ہوں بائید عشق بنے بوتراب ہوتا ہے اگرچہ خون زرابی خراب ہوتا ہے اگرچہ خون زرابی اگرچہ خون یہ میرا محلہ ہے یہ جتنا گھڑا یہ میرا محلہ ہے یہ محلہ میرے ساتھ بولے گا تاکہ آپ کو دیکھ کے یہ بولیں اگرچہ خون زرابی خراب اتنا سا بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا آپ لوگ جو آئے ہیں گھر جا کے کام کرنا اگرچہ خون زرابی خراب ہوتا ہے تو معافی مانگے کہہ رہا ہوں بے خراج طہارت یہ کام کر لینا عدب سے ماں کو جا کر سلام کر لیں ایدھر 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 یہ چل رہا ہے چل رہا ہے بھائی زاؤنڈ آ لیں آ کے دیں تو معافی اگرچہ خون زرابی خراب ہوتا ہے اب آپ لیٹ ہوگئے عباس اسکری کا بطیرہ یہ ہے کہ یہ شیر اور یہ کلام سناتے ہی اس کو ہیں جو شیر سننے کے لیے یا مولا کا ذکر سننے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوا اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عباس علیہ اسکری کو ہر مصرے پر ایسا خراج چاہیے ہوتا ہے جو خراج مولا حسین کا حق بنتا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین نعرہ لگائے تو اس کے بکلے میں کچھ نہ کچھ میرا دینا تو بنتا ہے کراچی کا بھی ادھار میں نے رکھا تو نہیں امام زمان آپ کو سلام مکرکھیں اب نعرہ میں لگاتا ہوں خدا رہا نعرہ میں لگاؤں گا اور ہر بندہ جواب دے مولا کا واسطہ لیکن نعرہ تب لگاؤں گا پہلے چھے مسرے پڑھوں گا اس کے بعد میں نعرہ لگاؤں گا اور معذرت کے ساتھ ہر بندہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے صاحبانے میں پر توجہ میں ہی طرف کریں نعرہ لگانے سے پہلے میں چھے مسرے پڑھوں اور دنیا میں اعلان کر رہا ہوں جہاں کہ مفلس و نادار جلد آجاؤ فضا ہوئی ہے گوھر بار جلد آجاؤ لگاؤ دیر نظنہار جلد آجاؤ ارے ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آجاؤ ابھی کھلا ہے ہاتھوں کو بلند کرو ابھی کھلا ہے یہ دربار ابھی کھلا ہے یہ دربار ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آجاؤ زفانے والوں جلد آجاؤ اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے میرے حسین کی خیرات میرے حسین کی خیرات میرے حسین کی بلکل میں آخر میں آگیا میرے بعد یہ کیک کی برامدگی ہوگی اور آپ تمام میں ٹوٹے گا میرے مولا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں میرے حسین کی خیرات سر جی نظر کبھی ہے تمام میں کرواتا ہوں میں آپ یہ کیا کرتا تھا یا نظر کی برامدگی ہوگی یعنی یہ بھی ایک تبرک بن گیا ہے بس ٹھیک ہے آپ نظر کی بغیر نہیں جائیے گا اور آپ نے جانا ویسے بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں مولا سلامت رکھیں لیکن یہ کیک میرے ہوتے ہوئے نہیں کٹنا مولا کا واسطہ میرا پنجاب کا بہت بورا تجربہ ہے وہاں پہ مومن کیک پہ ایسے ٹوٹتے ہیں کمیز بھی اتار کے لے جاتے ہیں میری گزاری سمجھا رہی ہے میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے میرے حسین کی خیرات چیک والی شیٹ اتنی اچھی شیٹ پہن کے بندہ چپ اچھا 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 پیسے بھی نہیں لگتا اگر یہ شیٹ پہن کے دعا دنی دنی تو میرے بھائی اتار کے مجھے دے دے میں میرے حسین کی ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں ایک تصور دے دیا گیا ایک خیال چھوڑ دیا گیا شیٹ سنی دونوں بھائیوں میں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے دوران نماز غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو جو کہتے ہیں نماز کے دوران غیر اللہ کا تصور نماز کو توڑتا ہے جو بھی بولا اس کا شکریہ اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں چودہ سو سال پہلے یہ فرنٹ بنا مجموعہ ہوا کیا حسین ابن علی تھا حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا سفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا سفوں کو چیر کے چیر کے بہت بڑی بات بہت آرام سے کر رہا ہوں اور اس کے بعد ڈائریکٹ مولا بات سرو کر رہا ہوں صفوں کو چیر کے پشتے رسول تک پہنچا اب دنیا والوں مجھے خود بتاؤ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے اب ذرا پر سپیڈ تیز کیجئے میں تین شبان سے جمپ لے کے چار شبان پہ آ رہا ہوں میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اور پھر میرے بعد انشاءاللہ سب سے بڑا دنیا کا ذاکر دنیا کا سب سے بڑا خطیب انشاءاللہ لنگر امام حسین علیہ السلام جس پہ سب سے زیادہ مجمعات آتا ہے وہ خطاب فرمائیں گے آپ تمام سنیے گا دس محرم ایک سٹھ ہجری کرملاک کا میدان علی کا علی بیٹا آگیا دس لاک کے سامنے بھئیہ اسے ذرا پیسے کیجئے گا اس کی آواز خراب کر کے اوپر لے زہن پر سے زوم کر لیں علی کا علی بیٹا آگیا دس لاک کے سامنے اور دس لاک کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں محول بنا مولا عباس والا تو نظم آدھی پڑھوں گا نہ بنا تو یہی کیک پہ چھوڑی پھیر کے اپنے راستے میں آپ اپنے راستے دس لاک کے سامنے میرے مولا غازی نے کمیل مجھے دیکھنے میں روائی تلوار نکالی تلوار نکال کر کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچی لکیر کھینچ کے میرے مولا عباس نے ایک تماشا مارا وہ تماشا اب مجھے دیکھئے گا میں بڑی جلدی مسئلہ بتا رہا ہوں اور یہ بتائیں کہ غازی مولا کی مودت کہا کہا سوینوں میں دھڑک رہی ہے لکیر کھینچ کے عباس دس لاک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا لکیر نہیں ڈالی میں نے فیصلہ کیا وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام ذاتے الگ ہیں امام پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے صدا پادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا تُو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں امام ذاتے الگ ہیں حرام ذاتے بولو یار جو ڈھر گیا وہ رہنے دیں ارے زندگی غازی کی امانت ہے اب تک میرے مولا نے سانے جینے ہی جینے ہیں علی علی کرنا ہی کرنا ہے پریشانی بری بات ہی کوئی نہیں دس لاکھ کے سامنے آگئے میرے مولا ایک سو ساٹھ بند ہیں خدا مسدس ہیں میں اس میں سے گین کے تین آپ کو سنا رہا ہوں اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائیں لیکن پلیز آخر میں آپ کا مہمان ہوں میں پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے آیا خدا کی قسم صبح کی پوری فلائٹ میں ارمانی جاؤں گا کہ ایک بات کی تھی جگر ممبر پہ رکھ کے اور کراچی میں بات آئے ہوگئی اسے جائے نہ کرنا پندرہ سیکنڈ کی بات سنو اصول بتا رہا ہوں جب بھی کوئی بڑا مضمون ذہن میں رکھنا مولا آپ باس پڑھ رہا ہوں جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے چھوٹے کی زبان سے پہلا نفذ نکلتا ہے جی کیا نکلتا ہے چھوٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے جوان بھائیوں وہ علم جہاں جہاں پہ بھی پوری انجولی میں لگے ہوئے ہیں یہ علم حضرت عباس نہیں اسے مولا غازی کا ابھی پہرا سمجھنا میرے مولا غازی دیکھ رہے ہیں میں مصرہ پڑھ رہا ہوں چھوٹے کی زبان نظم شروع ہو گئی ہے چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ بڑے کے بلانے کے بعد نکلتا ہے جی خیام حسینی سے انمو والا بادشاہ پنجتن کا غرور بن کے زمین و آسمان مہوے دیب تھے کوئی اکلوں کا شہزادہ جا رہا تھا آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا علی کے لال نے چاہا کہ میں دس لاکھ سے کچھ کلام کروں لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا ابھی میرے مولا آگے نہیں گئے ابھی اسی ٹیلے پہ کھڑے تھے بڑا بلائے چھوٹا کہتا ہے جی یا پندے کو چھٹی ہے ابھی بندوں میں سے نیچے بیٹھ جائے اگر میری نظر میں آ گیا میرے مولا باس کا نوکر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مولا کی بارگاہ میں اس کے ہاتھوں کا گلہ کروں گا چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی مولا باس باہرہ ہوا کیا آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی فکار ملک الموت نے خبر آکے کہا جی سرکار جلدی 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 ملک الموت نے خبر آکے کہا ملک الموت نے خبر آکے کہا لہجہ غیز میں بولا یہ حسینی جرار لہجہ غیز میں بولا یہ حسینی جرار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ شورے یا شرار ملک الموت نے کہا جی بات سے سن رہا ہوں میں زور لگاتا ہوں پھر میں نیچے آ جاتا ہوں آپ کو ایک مزر کی بات بتا ہوں میں ایسا کیوں کرتا ہوں آپ سے زیادہ میں تھکم ہوں دن رات کے سفر ہیں لیکن یاد رکھیئے کہ کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے میں اکثر ممبروں پہ کہتا ہوں یہ تو کرنٹ ہوتا ہے نا یہ کرنٹ ہوتا ہے اسے ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی اسے اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے ذرف بدل جاتا ہے اور یہ علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہوتا ہے حلالی سنے تو دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کے راک ہو جاتا ہے میں مولا پاس کا نہر پہ جانا بتا رہا ہوں اور میں نے جوان بھائی ہو جوانیاں نصیب ہو تمہیں لیکن خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے مضمول پڑے ہیں میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا خدا کی قسم میں نے ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا مولا کا واسطہ میرے مولا باس فرمانے ہیں سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار ملک الموت نے کہا سنو میرے مولا غازی پپھرے اور پھر شیر کی طرح کرچے گرج کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا وادن کرنے والا دو شیر میں مزید پڑھوں گا ان دو شیروں کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں مالا کا واسطہ میرے سفر پر وادن کرنا جاؤ دریہ پہ خبر کر دو اب یہ وقت نہیں کہ کوئی جیشن والی خدابت کی جائے ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں پھر ہوا کیا یہ خبر سن کے اجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا بدحواسی میں بینے سادھ نہیں چل آیا ارے نہر سے بھاگ چلو کہرِ الٰہی آیا نہر سے بھاگ چلو درمیان والے ہاتھوں کی مجھنیوں کو جگاؤ ارے نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو جمیل بندہ بتا کیمرہ پھیر کے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا نہر سے بھاگ چلو عمرار سب غالب آپ نے مجھ سے بہت زیادہ پڑے ہیں فارسی زبان کے ایک لفظ ہے روپا روپا کہتے ہیں لومڑی کو جو ڈر گیا وہ رہنے دے فارسی میں روپا اللومڑی کو کہتے ہیں میرے مولا پاس آ رہی ہے بدحواسی میں بینے سادھ نہیں چل آیا نہر سے بھاگ چلو کہرِ الٰہی آیا فوج نے کہا کیوں ابن سادھ نے کہا سیدھی سی بات ہے ہمارا بھاگنا بنتا ہے کیونکہ وہ غازی ہے سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روپا چلے جاتے ہیں شیر آتا ہے شیر نا 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 نارے کا ٹائم میں دیتا ہوں شیر آتا ہے تو روپا اب مجھے ایک اشارہ کرنا ہے مولا کا واسطہ یہ اشارہ پورے پاکستان میں ضائع ہو جائے مجھے دکھ نہیں اس مجمع میں اہل زبان لوگوں میں ضائع ہو تو خدا کی قسم میرا قتل ہے شیر آتا ہے تو روپاہ اشارہ چوتھے مصرے پہ وہ اشارہ ہی پورا قصید ہے روپاہ چلے جاتے ہیں میرے مولا باس میدان میں آئے ماحول کیا تھا پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی پہرے داروں درمیان کا نمجمع مجھے چوتھے مصرے پہ ہر ہاتھ بلن چاہیے اوپر رکھے پہرے داروں کی پہرے داروں کمیل کیمرہ ادھر کرنے ہیں کوئی فائدہ نہیں آئی فون فورٹین کا اگر یہاں مغندہ نہ مطا سکو پہرے داروں مجھے دیکھ عباس آیا ہوا جاؤ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دوہائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو کلائی ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے نہیں میں ایک منٹ کا میں مانو اب مجھے سننا اب سننا وقت ہے بھاگ نکلنے کا خدا تھی کا سمیں مال آباس میدان میں آتے دکھاؤ وقت ہے پھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو فوج نے کہا ابنے ہاتھ اوپر کرو یار ابن سعید کہاں پھاگ رہے ہیں ابن سعید نے کہا سامنے غازی ہے اسے ہلکہ نہ لینا غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے پرندوں کی طرح پرندوں کی طرح پرندوں کی طرح آخری چھے مشرے آخری چھے لائنے اس چھوڑی کی دھار تیز کیجئے جس نچکیک میں چلنا ہے مکی نے میری نوکری غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو آخری چھے مشرے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو بارہ تیرہ شہبار میں سلام کریں گے میرے مولا پاس ہائے میدان میں دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کلال نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں علی کلال اپنے ہی گھوڑے کی زین پر کھڑا ہو گیا اپنے ہی گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے یمین سیسار تک نکاح دوڑائی نکاح دوڑانے کی دیر تھی نو دس لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی علی کلال نے تلوار نہیں چلائی ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم برے مولا جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے بڑے آرام سے خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہے نا جانتا ہے بات کیسے کرنی ہے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گے ایسے پہشانی پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شامیوں تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو تم تو یہ کتنا گہرا جملہ تھا مجھے پوری توقع تھی آپ دعاوں سے نوازیں گے لیکن کوئی بات نہیں دل ٹوٹتے رہتے ہیں تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو مجھے سے سنو میں کون ہوں میرا نام عباس ہے میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں میں شیر خدا کا شیر ہوں کسی خوش فہمی ہوئے نہ رہنا یہ بات یاد رکھنا تم نو لاکھ ہو یا دس لاکھ تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے غازی کو فقط جنازے کی نیت کرنی پڑے ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر جملہ اگلا قبول ارے تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے عباس کو صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو غازی کی مجبوری ہے تم حرامیوں کا جنازہ ہی حرام ہو گیا ارے تمہارا جہاں کراچی کراچی جاگو 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 بتا نہیں تین شابان پھر کس کے نصیب میں ہے کس کے نصیب میں نہیں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں فرمایا تمہارا جنازہ حرام ہو گیا پھر علی کے شہر نے ڈھونڈا پتہ نہیں اگلے سال میں بھی پڑھو یا نہ پڑھو فرمایا شمر چھپ نہیں آگے 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 آیا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی خدا کی قسم علی کا شہر بفرا میرے مولا جلال میں آکے فرماتے شمر بزدل سپاہ جور مگا اور مگا شمر بزدل میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنے میسیجز انسیگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ آئے ہیں کہ صرف یہ نظم پڑھنی ہے اس نظم کو اور حاصل نظم ارے شمر بزدل سپاہ جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فل فور مگا اور مگا اوے اپنے انجام پہ کر اور مگا اور مگا اب مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا اور مگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور اب یہ مجمع سارا ہی کھڑا ہے میں نے کیا کہوں کہ یہ پاؤں پہ کھڑے ہو میں مصرہ پڑھوں یہ آسمان خدا کی قسم جھنتا ہوا دکھائی دے گا فوج اور مگا اور مگا شمر نے ہاتھ بانگے گا غازی یہ دس لاکھ کلش کرے کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہا ہے اور مگا اور خدا کی قسم علیہ کا شہر بپرا فرماتے ہیں نام غازی ہے دس لاکھ نہ سنا یہ بات یاد رکھی اور اس لیے مگا کیونکہ اشحلے سیرکوہ شیار کچل ڈالے گا اتنا لسکر میرا رہوان مل کے بارا ہائے در ہائے در